دفتہ مشہور ٹکنالوجی نیوز سے ریلیٹڈ ویب سائٹ زی ڈی نیٹ وک نے انکشاف کیا ہے کہ پاکستانی ٹیلی کوم کمپنیز استعمال کرنے والے پچاس ملین موبائل فون یوزرز کا ڈیٹا چوری کر کے انٹرنیٹ کے خفیہ درین حصے یعنی ڈارک ویب پر ٹو پوائنٹ ون ملین بیٹ کوئنز کے بدلے میں بیچا جا رہا ہے جو کہ ایک بہت بڑا چونکا دینے والے انکشاف ہے اور سیکیورٹی تھریٹ بھی ہے کیونکہ ایک تو لوگوں کی پرائیویسی کو چوری کیا گیا ہے اور دوسرا ٹیلی کوم کمپنیز لوگوں کے اس پرسنل ڈیٹا کو سیکیور نہ کر سکیں اس کے علاوہ یہ ڈیٹا ملک دشمن اناصر کے ہاتھ کتنی آسانی سے پہنچ سکتا ہے جس سے وہ کسی بھی شخص کو بلیک میل کر سکتی ہے دہشتگردی کے لیے پلاننگ کر سکتی ہے اور دوسرے بہت سارے طریقوں سے ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے یہ انکشاف اس وقت ہوا جب اس ڈیٹا کو ڈارک ویب پر فروخت کرنے کے لیے پیش کیا گیا اور اگر یہ ڈیٹا اس طرح سے ڈارک ویب پر فروخت کے لیے پیش نہ ہوتا تو کسی کو کانو کان خبر ہی نہ ہوتی کہ لوگوں کی اس قدر پرسنل انفرمیشن کو نہ جانے یوں کہاں چورا کر اور کس کس ملک دشمن ایجنسیز کو بیچا جا رہا ہے اور یہ کہ ٹیلی کوم کمپنیز کے سرور کس قدر ناکس اور انسیکیور ہیں اس پرسنل ڈیٹا میں لوگوں کے موبائل نمبر، سبسکرپشن کی ڈیٹیل، گھر کے ایڈریس، آئی ڈی کارڈ نمبر اور لینڈ لائن نمبر وغیرہ شامل ہیں یعنی کل میں لاکر بات یہ ہے کہ آپ کی پریویسی اس وقت خطرے میں ہے یہ ڈیٹا کہاں کہاں اور کس کس کو نہ جانے کس مقصد کے لیے بیچا جا رہا ہے اس کی کوئی خبر نہیں ہے جبکہ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اس ڈیٹا کو دوہزار تیرنگ کی ایک کیش فائل یعنی کہ ڈیٹا فٹوریج کے لیے سرور کمیٹر میں مجود خفیہ فائلز کو چوری کر کے کسی الیگل طریقے سے اکٹھا کیا گیا ہے جس کی شناخت اور ویریفیکیشن اس وقت ہوئی جب اسے ڈارک ویب سے سیمپل کے طور پر خرید کر ریال ڈیٹا سرور کے ساتھ ویریفائی کیا گیا تو پتا چلا کہ پچاس ملین پاکستانی موبائل فون یوزرز کا ڈیٹا بلکل سیم اس ڈیٹا سے میچ کر رہا ہے یعنی سسٹم کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر کسی ہیکر نے اسے چوری کیا ہے جس میں ہر ٹیلیکوم کمپنیز کے نمبر شامل ہیں لیکن زیادہ تر یہ جیز یا موبلنگ کے نمبر ہیں یہ چوری کسی کمپنی کے اندرونی شخص کی مدد کے بغیر ممکنیں نہیں ہیں لہٰذا یقین سے یہ کہنا مشکل ہے کہ اس کا طریقہ واردات کیا تھا اور کون کون شخص اس میں ملوث ہیں جیز کے افیشلز نے خود مانا کہ ہاں یہ ڈیٹا ہمارے سسٹم سے ہی چھوڑی کیا گیا ہے لیکن بعد میں اپنے بیان سے مکر گئے کیونکہ کمپنی کی بدنامی کے ڈر سے انہوں نے اس پر مزید کوئی بیان نہیں دیا کیونکہ لوگوں کا کمپنی کے سرورس کی سیکیورٹی پر سے اعتماد اٹھ جانا تھا اور اگر وہ چاہتے تو کمپنی کو اپنی پرائیویسی لیگ کرنے پر سو یا ہر جانے کا دعویٰ بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک اہم سوال کہ یہ ڈیٹا دراصل ڈارک ویب پر ہی کیوں بیچا گیا تو آپ کو بتاتا چلوں کہ جو انٹرنیٹ آپ اور ہم روز مارا زندگی کے اندر استعمال کرتے ہیں وہ پورے انٹرنیٹ کا صرف چار فیصد ہے جی ہاں چار فیصد اسے سرفیس ویب کہتے ہیں مثال کے طور پر فیس بوک، گوگل، یوٹیوب، وکی پیڈیا یہ تمام ویب سائٹ جو سرچ انجنز پر آپ کو ملتی ہیں یہ سرفیس ویب پر ہوتی ہیں اس کے بعد انٹرنیٹ کا دوسرا حصہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ڈیپ ویب جو کہ بہت ہی سیکیور ہوتا ہے اور یہاں گورنمنٹ کی تمام ڈیٹا اور دوسری انفرمیشن مجود ہوتی ہیں جو عام پبلک کے لیے نہیں ہوتی مثال کے طور پر ایکسائز، نادرہ، ٹیلی کوم کمپنیز اور بینکنگ سسٹم کا ڈیٹا یہ سب کچھ ڈیپ ویب کے اندر سیو ہوتا ہے تاکہ عام شخص کی پہنچ سے انہیں دور رکھا جا سکے اور اسی حصے سے ان انفرمیشن کو چورایا گیا حالانکہ ڈیپ ویب کا تمام گنٹرول کمپنیز کے پاس خود ہوتا ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی ہیکر چاہے تو اپنی شنافت کو بدل کر اور اللیگل طریقے سے ان کے سسٹم میں گس کر اس انفرمیشن کو چورا بھی سکتا ہے لیکن اس سے پہلے اس ایکر کو اس پورے سسٹم کو جاننا اور اس کا توڑ نکالنا ضروری ہے جو کہ ٹیلی کوم کمپنیز کا یہ ڈیٹا چوری کرتے ہوئے کمپنی کے کسی افیشل شخص کے ملویس ہونے کے بعد ہی گیا گیا آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈیپ ویب پورے انٹرنیٹ کا 90% اس ہے جی ہاں 90% اس کے بعد سب سے آخر میں آتا ہے ڈارک ویب جو کہ اپنے نام سے ہی ظاہر ہے کہ انٹرنیٹ کا سب سے گہرا اور سب سے سیاہ حصہ ہے جو کہ انٹرنیٹ کا صرف 0.01% ہی ہے لیکن یہاں پر وہ ہر قسم کے اللیگل کام ہوتے ہیں جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے یعنی لوگوں کو لائیو ٹورچر کرتے ہوئے یا انہیں قتل کرتے ہوئے دکھانا بچوں کے ساتھ زیادتی کسی کو قتل کرنے کے لیے ہٹ مین کو ہائر کرنا چوری شدہ ڈیٹا یا ڈاکومنٹس مثلا کریڈٹ کارڈ یا ڈیابٹ کارڈ کی انفرمیشن نشاور عدویات اور ڈرگز وغیرہ یہ سب کچھ یہاں پر بکتا ہے اور انٹرنیٹ کے اس حصے کو کوئی بھی گورنمنٹ یا کوئی بھی شخص ٹریس ہی نہیں کر سکتا اسی لیے ہر طرح کی ان لیگل ایکٹیوٹیز کے لیے انٹرنیٹ کے اسی حصے کو استعمال کر جاتا ہے کیونکہ جس شخص کو یہاں پر گسنے کی جاوت دی جائے وہ ہی داخل ہو سکتا ہے یہاں تک کہ گورنمنٹ کے خلاف کی جانے والی خفیہ ترین تدبیریں صحافیوں کو خریدنا یا کوئی خفیہ منصوبے بنانا یہ سب کچھ یہی پر ہوتا ہے آپ لوگ بھی سوچتے ہوں گے کہ دشمن ایجنسیاں اپنے ایجنٹس کو تمام طرح کی خفیہ انفرمیشن یا ان کو آرڈرز وغیرہ بھلا کیسے دیتی ہیں کیوں ہم ان کو انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے آسانی سے نہیں پکڑ سکتے اس کی وجہ یہی ہے دارک ویب اور یہی وجہ ہے کہ ٹیلیکوم کمپنیز کا یہ ڈیٹا دارک ویب پر بیچا گیا کیونکہ یہ اللیگل تھا اس کے علاوہ اس کی پیمنٹ کی گئی بیٹکوائن کے اندر جو کہ ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے اور صرف کمپیوٹر کے اندر ہی مجود ہوتی ہے یہ کسی فیزیکل فارم کے اندر مجود نہیں ہوتی اور ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر کے اندر آسانی سے ٹرانسفر کی جا سکتی ہے اس لیے یہ لوگ تمام قسم کی اللیگل پیمنٹ کے لیے بیٹکوائن کو استعمال کرتے ہیں تاکہ اسے ٹریس نہ کیا جا سکے دوستو اگر اس چوری کیا جانے والے ڈیٹا کے اندر کسی عملے کے شخص کا ہاتھ ملویس ہے تو اسے جلد سے جلد ایڈنٹیفائی کرنا چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ کون شخص ہے جو ملک کی ساکھ کو دعو پر لگا کر قداری کر رہا ہے فیلحال پاکستان ٹیلی کمیونکیشن اور ایف آئی ایس پر تحقیقات تو کر رہی ہیں لیکن اگر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ خود ان کمپنیز کا سسٹم فیلئر تھا تو لوگوں کا اعتماد ان کمپنیز سے آشتہ آشتہ اڑ جائے گا اگر جنرلی پوری دنیا کے اندر دیکھا جائے تو اس طرح کی ڈیٹا بریج کے واقعات اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں لیکن اس کے بعد ہوتا بلکل سیم ہے کہ لوگوں کو تحقیقات کے نام پر ہمیشہ خاموش کروا دیا جاتا ہے لیکن اس سے بھی بڑا سوال اور فکر کی بات یہ ہے کہ جو ڈیٹا چھوڑی ہو چکا ہے اس سے ریکاور کیسے کیا جائے کیسے بدلہ جائے کیونکہ اب تک تو وہ نہ جانے کہاں سے کہاں تک پہنچ چکا ہوگا کئی سوشل میڈیا کمپنیز مثلا فیس بوک اور گوگل وغیرہ آپ کا تمام پرسنل ڈیٹا تمام ایکٹیویٹیز اور حتیٰ کہ آپ کہاں جا رہے ہیں کیا بات کر رہے ہیں یہ سب کچھ یہ کمپنیز خفیہ فائلز بنا کر چوری کرتی رہتی ہیں اور اسے اپنے سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے سروے کا کہہ کر تھرڈ پارٹی کمپنیز کو یہ ڈیٹا بیچتی ہیں جو اسے ایرورٹائزنگ پرپس کے لیے یا مشہوری کے لیے استعمال کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اکثر جب بھی آپ انٹرنیٹ پر کوئی چیز سرچ کرتے ہیں یا موبائل فون پر کسی ایسی پروڈک کے بارے میں بات کرتے ہیں جس کی مشہوری اس وقت انٹرنیٹ پر چل رہی ہو تو جیسے ہی آپ اپنے سوشل میڈیا کو کھولتے ہیں تو آپ کو اسی پروڈک کے استیار سب سے پہلے دیکھنے کو ملتے ہیں لہٰذا یہ چوری ہونے والا ڈیٹا ہر طرح سے فائدہ مند ہے بزنس کے طور پر یا جاسوسی کے لیے بھی ویلیویبل ہے اور اگر ایسا نہ ہوتا تو کوئی بھی ہیکر بلا اسے چوری ہی کیوں کرتا اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اسے 2.1 ملین بیٹکوائن کے بدلے بیشتا ہی کیوں جب اسے پتا تھا کہ اس کے اس ڈیٹا کی کوئی ویلیوی نہیں ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک بیٹکوائن کی قیمت اس وقت پاکستانی روپیوں میں 14 لاکھ روپے ہے ایز ایک کسٹمر اور عام شہری ہم گورنمنٹ سے تحقیقات کے لیے انٹیلیجنسی داروں کو اس تحقیقات کے اندر شامل کرنے کا مطالبہ کر سکتے ہیں تاکہ ان تحقیقات کو ٹرانسپیرنٹ بنا کر اصل حقائق عوام کے سامنے جلد سے جلد لائے جا سکیں تاکہ مستقبل میں ایسے کسی بھی حادثے سے وقت سے پہلے بچا جا سکیں باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکچن میں ضرور کیجئے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا اور اس سے نیا کچھ جاننے کو ملا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور مزید اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا تھانکس پر ووچنگ دس ویڈیو اللہ حافظ